عزیز دوستو یاد رکھیں دماغ انسان کا ایسا حصہ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے جب بھی کسی جادوگر کو کسی انسان کے دماغ پر قوضہ کرنا ہو یا کسی کو پاگلپن کی طرف لے کے آنا ہو یا کسی کا دماغ باندھنا ہو تو وہ ایک جن کی یا کچھ جنات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فلان شخص کی اندر داخل خو جاؤ اور داخل خوتے ساتھ اس کے دماغ پر مرچہ بندی کر لو اور اس کے دماغ کے ان حصوں پر شدید دباؤ ڈالو جو سوگو اچھ فکر اور یاداس کے لیے خاص ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس انسان کے اندر شہر جنون یا پاگلپن یا عجیب سے نشانیاں آنا شروع ہوتی ہیں جن میں پریشان حیالی اپنے آپ کو بار بار پریشان دیکھنا ڈپریشن میں چلے جانا وسوسے آنا عجیب سے وسوسے آنا موت کی باتیں عجیب سی باتیں بے تکی باتیں کرنا شروع ہو جانا ٹک ٹکی باندھ کر کسی جگہ پہ دیکھنا شروع کر دینا ٹیڑی نگاہ سے دیکھنا یا کسی چیز کو دیکھنا تو آٹومیٹکلی دھیان کسی اور جگہ پہ ہو جانا اور بار بار اسی چیز کو دیکھتے رہنا ایک جگہ پہ نہ ٹھہرنا ایک جگہ پہ سکون نہ ملنا کسی خاص کام کو جو آپ کو پتا ہے کہ یہ خاص کام ہے اس کو جاری نہ رکھ پانا اپنی ظاہری شکل و صورت کا حیال بالکل نہ رکھنا گھر سے باہر نکلے تو پورا پورا دن گھر سے باہر پھرتے رہنا گھر میں داخل ہوئے تو اکیلے اندھیرے میں کمرے میں بیٹھے رہنا عزیز و کارب دوستو یار سے دوری اختیار کر لینا سب سے بہت زیادہ شدید قسم کی نفرت محسوس ہونا غیر آباد جگہ پہ جا کے خود بہت سو جانا عزیز دوستو یہ نشانیاں دماغ پہ ہوئے کالے جادو کی ہیں اور اگر آپ میں یہ نشانیاں ستر فیصہ تک موجود ہیں یعنی سیونٹی پرسنٹ تک اگر آپ میں یہ نشانیاں یا سمٹمز موجود ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے دماغ پہ جادو کیا گیا ہے اس طرح کہ جادو کا علاج کرنے کے لیے کم از کم ایک ماہ سے لے کے پینتالیس دن کا ٹائم درکار ہوتا ہے یہ عمل آپ نے کم از کم ایک ماہ سے لے کے پینتالیس دن تک روز کرنا ہے ہماری گرنٹی ہے اور شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے آپ مکمل طور پر شفایہ آپ ضرور ہوں گے یہ عمل وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ وسوسے یا ڈپریشن رہتا ہے اور وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن پہ کالے جادو کے سمٹمز ہیں اور وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن پہ کالے جادو کے سمٹمز نہیں ہیں آپ نے کچھ سورہ کی ریکارڈنگ ڈیلی سننی ہے اگر آپ ریکارڈنگ سننے کے بجائے پڑھنا بھی چاہے وہ سورہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں دن میں ایک دفعہ سن لیں دو دفعہ سن لیں چار دفعہ سن لیں لیکن آپ نے کم از کم دن میں ایک دفعہ ضرور سننی ہے حاصل دنوں میں بھی سن سکتے ہیں دن کا ایک ٹائم اپنے لئے آپ سپیسیفک ٹائم رکھ لیں یعنی کہ میں نے فجر کے بعد سننی ہے تو پینتالیس دنوں تک آپ نے فجر کے بعد وہ آیات وہ صورتیں سننی ہیں اگر آپ نے ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ آپ نے مغرب ٹائم سننی ہے تو آپ نے پینتالیس دن تک وہ مغرب ٹائم میں صورتیں سننی ہیں بعض لوگوں کو یہ صورتیں سنتے ہوئے بہت زیادہ بیچانی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں لیکن آپ نے ان صورتوں کو سننا نہیں چھوڑنا آہستہ آہستہ وہ تکلیف آپ کی کم ہوتی جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی بعض لوگوں کو یہ صورتوں کی ریکارڈنگ سنتے ہوئے میرگی کا دوڑا بھی پڑھ سکتا ہے یہ اس چیز کے علامت ہے کہ ان پر جادو ہوئے کم از کم دو سے تین سال ہو چکے ہیں اور اس میں گھبرانے والی یا پریشانی والی کوئی بات نہیں آپ یہ ریکارڈنگ اس کو دوبارہ سناتے رہیں انشاءاللہ مکمل طور پر اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی بعض لوگوں کو یہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے پیٹھ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے تو اس صورت میں آپ یہی صورتیں ایک پانی پر دم کر لیں انشاءاللہ آپ کا مکمل طور پر جادو پشاپ کے ساتھ نکل جائے گا یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ نے سکون لینے والی جو گولیاں عام طور پر مریض کھا رہے ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے بجلی والے کمرے میں یا بجلی کے نیچے بیٹھیں یعنی کہ روشنی کے نیچے بیٹھیں کیونکہ جنات کو اندھیرے میں رہنا بہت پسند ہے اور جب آپ کا علاج ہو رہا ہو تو مریض اللہ کی نافرمانے سے دور رہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رہے جیسے گانے سننا سگرٹ پینا نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنا اور مریض اگر عورت ہے تو بے پردہ رہنا مکمل طور پر چھوڑ دے آپ نے جو صورتوں کے ریکارڈنگ سننی ہیں ان میں سورہ فاتحہ مکمل سورہ بکرہ کی ابتدائی پانچ آیات سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو تری سٹھ تا ایک سو چون سٹھ یعنی کہ ون سکسٹی تری ون سکسٹی فور آیت القرصی مکمل سورہ بکرہ کی آخری دو آیات سورہ آل عمران کے آیت نمبر اٹھارہ تا انیس سورہ العراف کی آیت نمبر چون تا چھپن سورہ العراف کی آیت نمبر ایک سو سترہ تا ایک سو بائس سورہ یونس کے آیت نمبر اکاسی تا بیاسی سورہ تاہا کی آیت نمبر سکسٹی نائن سورہ مومنون کے آخری چار آیات سورہ صفات کی ابتدائی دس آیات سورہ الحقاف کی آیت نمبر انتیس تا بتیس سورہ رحمان کے آیت نمبر تیتیس تا چھتیس سورہ الحشر کی آخری چار آیات سورہ جن کی ابتدائی نو آیات سورہ اخلاص مکمل سورہ فلق مکمل سورہ ناس مکمل عزیز دوستو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ان تمام سورتوں کی ریکارڈنگ مل جائے گی اور ان ریکارڈنگ کے اندر درمیان میں ہم نے ایڈز بھی نہیں لگائے آپ مکمل طور پر ڈیلی وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں یہ ریکارڈنگ آپ نے کم از کم دو سے تین مرتبہ ڈیلی سننی ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں تیس سے پنتالیس دن کا یہ عمل ہے حاصل دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک دن کٹ سپیسیفک ٹائم رکھیں اور یہ عمل روز کریں انشاءاللہ بہت میں ہدا آپ کا مکمل طور پر تمام مسئلہ حتم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے آپ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اور جو انسان رات سونے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اس کے جسم کی تمام تھکاوٹ تمام پریشانے مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور سورہ بکرہ کی آخری آیات کی تلاوت ضرور کریں آخری تین آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سورہ بکرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے یہ کافی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به اللہ فیغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء واللہ على كل شيء قدیل آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الرحيمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ترجمة نانسي قنقر موسیقی